ان میں شک کریں تو کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام جو نبی تو ان کو بھی شک ہوتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دامن کو اتحام سے پاک کرنے کے لئے یہ سوال کیا تاکہ بعد میں آنے والے والیکم السلام کیسے ہیں اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ سنا ہے خیر سے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکریہ مولا کرم ہے آپ سے ایک در بے پناہ عزت دے اللہ حیال آپ سے ایک درخواست ہے اور ایک سوال ہے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ویڈیوز کو انگلیش پر ٹریزلیٹ کرلوں کرلیں بھائی شکریہ اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے حضرت ابراہیم کی جو کہانی ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہے تھے اور اللہ نے پوچھا کہ مرد کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ نے کہا کہا تجھے ایمان نہیں ہے تو دیٹیل میں بساتھ بتا سکتے ہیں دیکھیں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے پوچھا کہ کیا تجھے کیا تجھے تجھے ایمان نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جیہاں مجھے ایمان ہے لیکن لیتوین قلب تاکہ میرے قلب کو ایمان اتمینان ہو جائے یہاں پہ کچھ نکات ہیں پہلی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اس کو قیامت پہ معاد پر روز جزا پر یقین ہیں وہ تو اگر مسلمان کو اگر روز جزا کو شک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں دیکھے نا وہ کافر ہے تو ارکان دین میں شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے ان کو یقین ہونا چاہیے شہادت دینی چاہیے یہ حق ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں وہ تو نبی بھی کیسے نبی کے رسول ہیں اولو العظم من الرسول ہیں تو یہ جو انہوں نے اللہ سے مانگا طلب کیا ہے کہ مجھے دکھا دو اس کی وجہ کیا یہ ایک بات دوسری بات ہے کہ اللہ نے جو کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بالعاکس میں مجھے ایمان ہے تو یہ اللہ نے کیوں پوچھا ہے جبکہ اللہ کو پتہ ہے ہر شخص کے دل کا حال اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کے کوئی ضرورت نہیں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے میرے دل کے اندر جو راز میں بھول گئے ہوں اللہ وہ اس کو بھی جانتا ہے تو اللہ نے جو یہ پوچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بعد میں اگر کوئی شخص یہ کہانی سن لے تو اس کو یہ اس کا یہ محسوس نہ ہو کہ دیکھیں اگر ہم بھی ارکان دین میں شک کریں تو کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام جو نبی تو ان کو بھی شک ہوتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دامن کو اتحام سے پاک کرنے کے لئے یہ سوال کیا تاکہ بعد میں آنے والے وہ جب یہ یہ سوال جواب سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا ان کو ایمان تھا یقین تھا اچھا حضرت اب جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے وہ اس لئے کیا ہے لیتمین نقل تاکہ اس کے دل کو اتمنان ہو یعنی دل کو اتمنان ابھی نہیں ہے یعنی پوری طرح سے یقین نہیں ہے روز کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے زندہ کرتا ہے اس میں پوری طرح یقین نہیں ہے ایمان ہے پوری طرح سے یقین نہیں ہے اس کے دل کو اتمنان دینے کے لئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کو گٹانے والی بات ہے عیم ای ابرار علیہ السلام سے جو حدیث ہے اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں آرز کروں یہ کتاب التوحید لشیخنا الصدوق رحمت اللہ علیہ چابدار المعرفہ اس میں ایک حدیث ہے یہاں پر حضرت علی بن مسر رضا علیہ السلام سے ہمارے آقا ہمارے سید امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وہ معمون کے ساتھ معمون نے کہا یابن رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہم علیس من قولك ان الانبیاء معصومون یا فرزند رسول صل اللہ علیہ وآلہم بتا دیجئے کیا آپ کا یہی قول نہیں ہے کہ انبیاء علیہ وسلم معصوم ہوتے ہیں قال بلى امام رضا علیہ السلام نے کہا جی ہاں انبیاء معصوم ہوتے ہیں فَسَأَلَهُ عَنْ آیَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ پھر اس نے معمون نے کیونکہ معمون بہت ہی ذہین عالم اور بہت ہی مناظر آدمی تھا بہت ہی ذہین آدمی تھا سب خلفاء میں سب سے جو عالم گزرا ہے معمون گزرا ہے بہت ہی عالم تھا یہ بہت محدثین کے ساتھ بڑے بڑے علماء کے ساتھ مناظر کرتا تھا ان کو شکست دیتا تھا یہ تو اس نے قرآن بہت سارے قرآنی آیات کے متعلق سوال کی ہیں کہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی خطہ ہے یا کچھ ہے تو امام رضی علیہ السلام نے ان کے جواب دے دیئے اور یہ کتاب عویون الاخبار میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے ان جملہ سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا معمون نے پوچا فَأَخْبِرْنِيَنْ قَوْلِ عِبْرَاهِيمَ اس آیت کب مجھے سمجھا دیں سمجھا دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کو اتمنان نہیں ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دکھا دے کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرتا اللہ کہتا تجھے ایمان ہے کہتا جیہاں مجھے ایمان ہے لیکن میرے دل کو اتمنان ہو جائے یعنی اس کے دل کو اتمنان نہیں ہے کچھ شکوکو شبہات ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک نبی سے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ كَانَ اَوْحَىٰ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام اَنِّ مُتَّخِذٌ مِنْ عِبَادِ خَلِيلًا اِنْ سَأَلَنِي اِحْيَاءَ الْمَوْتَاءَ عَجَبْتُهُ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے یہ احیاءِ اموات کے متعلق نہیں ہے یہ ایک اور مسئلے کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کیا تھا کہ میرا ایک ایسا نبی ہے کہ میں ایک دن اس کو اپنا خلیل بناوں گا میرا ایک نبی ہے میں اس کو ایک دن اپنا خلیل بناوں گا اگر وہ مجھ سے طلب کرے تو مجھے مردہ زندہ کر کے دکھا دے تو میں اس کی اس خواہش کو پورا کروں گا اچھا فوقع فی نفس ابراہیم علیہ السلام انہو ذالک الخلیل ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے الہام کر دیا تھا کہ یہ خلیل وہی ہے اس کے دل میں ایک خیال آ گیا تھا وہ نبی وہ خود ابراہیم ہی ہے اللہ نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو میں خلیل بناوں گا اور آپ اگر مجھ سے طلب کریں تو میں مردے کو زندہ کروں گا اللہ نے اسے کہا تھا کہ ایسا میرا پیارا بندہ ہے ایک نبی ہے کہ میں اس کو اپنا خلیل بنا دوں گا اور وہ اگر مجھ سے طلب کرے کہ مردے کو زندہ کرو تو میں اس کے لئے مردے کو زندہ کروں گا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ حیال آیا تو وہ شخص میں ہوں تو اس نے کہا رب ارنی کیفت تحیی الموتہ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کی اللہ مجھے دکھا دے مردے کو کیسا تو تو زندہ کرتا ہے اللہ نے پوچھا کیا تر ایمان نہیں ہے روز جزا پر کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں کر لیتا ہوں اس نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا کیا رب میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ وہی خلیل جو آپ نے فرمایا وہ خلیل میں اس لئے میں نے آپ سے مطالبہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی ایسی شک نہیں تھا نہ اللہ کی قدرت پر نہ روز جزا پر نہ احیاء اموات پر مردوں کے زندہ ہونے پر کہ اللہ یہ کام کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ وہ خلیل میں ہی ہوں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی جابت کی اور ان کی خواہش پورا کر دی یہ جواب ہے جماعت و مریہ کے جماعت و مریہ کے تفسیر کے مطابق دیکھیں ایک نبی ہے بہت بڑے عظیم انبیاء میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے سب سے بعد عظیم تر نبی کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کہتے ہیں ان کے دل کو اتبینان نہیں تھا روز میں آتو ہے دیکھیں گے نا کیونکہ انہوں نے اہل بیت اللہ علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا یہ قرآن مجید ہے کسی کتاب ہے کہ اترت سے جدا نہیں ہوگی اترت کے بغیر قرآن کو کریں گے تو قرآن آپ کو گمراہ کر دے گی یہ سب تینکیو داکٹر صاحب کہاں رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تینکیو سب تینکیو سب اللہ آپ کو جزائے خیر تینکیو سب